سب سے پہلی چیز بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات پہترار کرے زبان سے اور اس بات کی شہادت اس بات کی دواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندے اور اس کے رسول ہیں تو اللہ کی حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے عظیم و شان توحید جسے بولتے ہیں پھر دوسرے چیزیں جو اللہ کے حقوق میں سے ہے وہ ہے عقیم الصلاح نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا نماز پہنا نہیں فرمایا قائم کرنا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہ نماز کی طرح سے پڑھا جائے جماعت کا اعتمام ہو نماز میں کتنے سنتیں ہیں نماز میں کتنے فرائض ہیں اور نماز کے اندر کتنے رکن ہیں کیا چیزیں ضروری ہیں ان تمام چیزوں کو بجا لائے اور ان تمام چیزوں کو ساتھ رکھے اور انتہائی خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کرے تب جا کر وہ نماز بندوں کے لیے کامیابی بنتی ہے اور وہ نماز اس بندوں کے لیے دعا بھی کرتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس نے میرا خیال کیا ہے اور میرے ساتھ میرا حق ادا کیا ہے اے اللہ آپ بھی اس نمازی کا خیال کریں اور اس کا حق ادا فرکا دیں اور اگر ہم نے نماز کو پڑھ لی نہ رکنے کا پتہ ہے نہ شرائط اور فرائض کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے وقت پر بھی نہیں پڑھتے ہیں من چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں من چاہتا ہے تو نہیں پڑھتے ہیں تو یہ من والی نماز ہے اور اگر پڑھ بھی لیا تو اتنی تیزی ہے اور اتنی جندی میں گرمی پھوم لگ رہی ہے کام بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے جب اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پھر وہی نماز اس نمازی کے لیے وہ بالے جان بنے گی اور وہی نماز اس کے لیے بدعا دے گی اور یہ کہیں گی یا اللہ جیسے اس نے مجھے زائی کیا ہے آپ بھی انہیں زائی کر دیں جیسے انہوں نے مجھے رسوہ کیا ہے آپ بھی انہیں رسوہ کر دیں یہ نماز بدعا دیتی ہے نماز پڑھنے والوں کو ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رنگ دیتی ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے تو قرآن کی آیت تو یہ بدلہ رہی ہے بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روک دیتی ہے لیکن آپ دیکھیے اور مجھے معاف فرمائیں گے بہت سے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھڑ بولتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں والا خلافی بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کی نظریں بھی محفظ نہیں ہیں بدنظری کے شکار ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور امانت میں خیالت بھی ہو رہی ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں بھائیوں کا حق مارے ہوئے ہیں بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے نماز پڑھ دیا جب سیزن آتا ہے تو ساری مکنہ شروع کر دیتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری پرائیاں بھی ہو رہی ہیں چھوگلی ہے اسی طرح سے اسی طرح سے عیب جوئی ہے اور اسی طرح سے معاملات میں کمی ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نماز میں ہوتی ہے تو ایسا کی حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ نماز بہیائی بری باتوں سے رکھ دیتی ہے لیکن اس کے باوجود نماز ہی یہ سب کرتا ہے ہے نا اس کے پیچھے ریزن وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اگر آپ دور کریں گے تو اس کے پیچھے وجہ جو بڑی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے یہ نماز ہمیں نقصان اور بدوائے دے رہی ہیں تو میرے بھائیوں ہم میں سے اسی فیصد تو لوگ نماز پڑھتے نہیں نبی فیصد تو نماز پڑھتے نہیں اور جو پڑھتے بھی ہیں تو سبحان اللہ اتنی تیزی اتنی جلدی تو کیسے اللہ سے تعلق جن سکتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی لحمتیں ہمارے آپ کو اوپر اتر سکتی ہیں اور کس طرح سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم لوگوں کے لئے مفید ہو سکتی ہیں یقیناً ہم نے خیانت کی ہے جس کی وجہ سے آج ساری انسانیت خاص طور سے وہ من جو ہے عذاب الہی کے شکار ہے اور اللہ کی عذاب میں گرفتار ہے اس لئے میری آپ سے وزارش ہے نماز کو آپ توانہ بنائیں نماز کو آپ مضبوط بنائیں اور نماز آپ کی اتنے قیمتی ہو اور اتنا باوزن ہو کہ آپ جو اللہ سے مانگیں اللہ آپ کو عطا فرما دے اس میں قربانی چاہتی ہے اور اس میں بیند چاہتی ہے اس طرح کی نماز ہونا چاہتی ہے شہابہ اکرام جب انہیں کسی چیز کی ضرورت کا حساس ہوتا ہے؟ اور جب کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ دو رکعات نماز کرتے اور پڑھ کر اللہ کے سامنے صلاح الحاجت کے نام سے پڑھتے اور پڑھ کر دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو مسلح پر سے جائے نماز پر سے اٹھنے سے پہلے ان کی ضرورتیں پوری فرما دیتے تھے اور ان کے دعائیں قبول فرما لیتے تھے بہت شاری مثالیں ہیں واقعات ہیں اس سلسلے میں موقع نہیں کہ میں ان واقعات کو بتنا ہوں تو خواتین حضرات اور بزرگ اور دوستو میری آپ سے بزارش ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے اور سب سے بہت جیسے بولتے ہیں اور محتم شان چیز جو ہے وہ اسلام میں عبادات کے سلسلے میں نماز ہی ہے کون ہے؟ نماز ہے بہت اہم چیز ہے اگر نماز کے بعد پھر دیکھیں تو پھر باری آتی ہے زکاة کی پھر اس کے بعد باری آتی ہے روزے کی اس کے بعد پھر باری آتی ہے حج کی لیکن توحید جسے لا ارہہ اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو مومن ہوگا نہیں اس پر ایمان لانا یقین کرنا ضروری ہے اغرار کرنا ضروری ہے اس توحید ایمان کے بعد نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج حج نماز کو بھی چھوڑیں آگے دیکھئے روزہ اور زکاة اور حج کبھی کبھی روزہ معاف ہو جاتا ہے بعد میں اس کی قضاء کرنی پڑتی ہے مثال کی طور پر فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّعْرَ فَلْيَسُوحِ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھے وَمَن كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ تو جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھ لے لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا پھر سفر بیش آجائے کہیں جانا آنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ تو اس روزے کی قضاء بعد میں کر لو اور روزہ نہ رکھو اس آیت میں یہ بات سنگا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ رکھ لے اور اگر رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن بیمار ہے یا پھر سفر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیتے ہیں رخصت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان میں روزہ نہ رکھو بعد میں اس کی قضاء کر لینا جب صحت ہو جائے جب سفر پورا ہو جائے گھر آ جاؤ تو روزہ رکھ لو تو دیکھئے روزہ تھوڑی دیر کے لیے معاف ہو گیا اس کی قضاء بعد میں کر لینا ہے اسی طرح سے زکاة زکاة ایک خاص مقدار ہے ہر آدمی پر زکاة فرض نہیں ہے ہر آدمی پر زکاة فرض نہیں گوھر سوچنے زکاة اسی کو اوپر فرض ہے جس کے پاس ساہے باون تولہ شاندی ہو یا ساہے سات تولہ سونا ہو ہے نا یہ زبرات ہو یا فرض کیجئے کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے اگر دونوں کو ملاتے ہیں تو ملانے کے بعد ساہے باون تولہ بھری کے برابر ہو جاتا ہے تو بھی زکاة فرض ہو جائے گی یا اگر سونا اور شاندی نہیں ہے لیکن اس کے برابر آپ کے پاس قیش ہے رقم ہے پیسے ہے بینک میں ہو یا گھر میں ہو جو ساہے باون تولہ شاندی کے برابر پیسے ہو جائیں یا ساہے سات تولہ سونا کے برابر ہو جائیں تو پھر ان پیسوں پر جو سال بھر سے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے سال بھر سے رکھا ہوا ہے سال گزرنا ضروری ہے حولانِ حول جسے بولتے ہیں ہربی میں سال گزرنا ضروری ہے اگر وہ سال گزر جائے اور وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہو تو اب شریعت کہتے ہیں کہ سیکڑے میں اڑھائے روپیہ نکالو تو خد من اغنیائهم و تردو الہ فقرائهم یعنی مالداروں سے لو اور جریبوں کو دو جو مال سال بھر آپ کے پاس ہے اور ضرورت سے زائد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو وہ مال زیادہ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے لہذا اب اس مال میں زکاة فرض ہے اس کا نکالنا ضروری ہے اگر نہیں نکالیں گے تو اس کی بہت سخت سزا کتاب میں اور سنت میں یعنی قرآن اور حدیث میں آئی ہے تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ دیکھئے روزہ بھی اس کی قضاء بعد میں کی جا سکتی ہے اسی طرح سے زکاة بھی ہر آدمی پر فرض نہیں ہے گریب پر زکاة فرض نہیں ہے زکاة بھی لے سکتا ہے زکاة بھی لے سکتا ہے عمیر پر زکاة فرض ہے تو زکاة گریب سے ماف ہو گئی ہے اسی طرح سے حج یہ اسلام کا جو ہے پانچھنا اور اخیر رکن ہے تو حج بھی ہر آدمی پر فرض نہیں ہے جو سکتا ہے